جی پھر زیادہ محمد امداد حسین صاحب پرنسپل جامعہ الکرم ہمارے ساتھ آن لائن ہیں انہیں ہم ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ما شاء اللہ خوش آمدید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ آلہ وآصحابہ اجمائین بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اپیل پینل حضرات اور محترم ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں جن کے ساتھ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکوں جس نے اس گناہگار کم علم اور کم عقل فقیر کو جامعہ الکرم بنانے کی توفیق اتا فرمائی اور لوگوں کے دلوں میں اس فقیر کا اعتماد پیدا کیا جن کے تعاون سے جامعہ الکرم آج تک چل رہا ہے آج کی اپیل کے حوالے سے میں حضرت پیر سلطان فیاض الہسن صاحب قادری اور حضرت پیر سلطان نیاز الہسن صاحب قادری کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے تکبیر ٹی وی کا بہت لمبا ٹائم اتا فرمایا درمیان میں خبریں اور اشتہارات بھی بند کر دی اس کے بعد میں حضرت علامہ محمد دین سیالوی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے کافی ٹائم دیا ہے آج کی اپیل کے لیے ان کے بعد برطانیہ کے وہ میرے سر کے تاج علماء کرام جنہوں نے اپیل کے دوران اس فقیر کی حوصلہ افضائی فرمائی ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میری امیدوں کے چراغ اور قیامت والے دن میری نجات کے اسباب میرے شاگرد میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس اپیل کو کامیاب بنایا ہے اور جتنے میرے بہن بھائی عورتیں مرد بچے بچوں نے تعاون کیا ہے میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ان کے تعاون سے یہ اپیل کامیاب ہوئی ہے جامعہ الکرم یہاں تین چار سو طلبہ رہ سکتے ہیں مگر ہمارے پاس اسی کے قریب ہیں جن میں کوئی ففٹی سیون میل ہیں اور کوئی ٹوئنٹی فائیو فی میل ہیں یہ ساری بلڈن خالی پڑی ہے اور یہ جو ایٹی کے قریب ہیں میں ٹی وی پہ اعلان کر رہا ہوں ان میں سے تیسرا عصہ فیس نہیں دے سکتے وہ فری پڑ رہے ہیں اور باقیوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کنسیشن کی فیس دے رہے ہیں اس لئے ہمیں فیس بھی پوری نہیں مل رہی ہے میں آج پھر اعلان کر رہا ہوں جو نوجوان لڑکا یا لڑکی جامعہ الکرم میں پڑھنا چاہتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ فری ویلکم ہیں ہم اپنی طرف سے چندے اکٹھے کر لیں گے پڑھنے کے لئے آؤ ہم کوئی فیس چارج نہیں کریں گے جو فیس نہیں دے سکتے جو دے سکتے ہیں انہیں دینی چاہیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں سے ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو تو سہی کہ پچاس سال بعد ہماری مشدوں میں برٹش بورن امام کہاں سے آئیں گے اگر آپ جامعہ الکرم میں یا کسی اور سنی ادارے میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو ہماری امام کہاں سے آئیں گے ہم قاتل رجال کی بجائے قاتل امہ کا شکار ہو جائیں گے اور ایک ابھی کسی نے افریقہ کی پروورب سنائی تھی لیکن میں نے اس میں ایڈیشن کیا ہوا ہے میں تمہیں سناتا ہوں کسی نے افریقہ کی پروورب سنائی تھی اگر تم نے ایک مرد کو تعلیم دی ہے تم نے ایک فرد کو تعلیم دی ہے اگر تم نے کسی عورت کو تعلیم دی ہے تم نے پوری فیملی کو تعلیم دی ہے یہ پروورب ہے افریقا لیکن اس میں جو میں نے ایڈ کیا ہے اب وہ سنو اگر تم نے ایک فیملی دی ہے اس نے ایک خاندان کو تعلیم دی ہے جو امام جمعہ پہ خطبہ دیتا ہے اگر پانچ ہزار اس کے سامین ہیں تو وہ پانچ ہزار فیملیز کی اصلاح کر رہا ہے لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فری پڑھنے کے لئے آئے اور جو ادا کر سکتا ہے وہ فیس ادا کرے میں فلبدی بولنے میں بہت کمزور ہو گیا ہوں سوچ کر لکھ سکتا ہوں میری نظر بھی کمزور ہو رہی ہے شرہ بخاری لکھنے کے بعد میں نے کوشش کی تھی کہ اب میں اپنی آنکھوں کو رسٹ دوں یہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں لیکن میں اپنے شگردوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں یا علماء کے پاس آتے ہیں وہ علماء کا احترام کر کے محذب بات کرتے ہیں لیکن جو لوگ باہر گلی میں ہیں جو نوجوان گلی میں ہیں دین سے دور ہیں وہ ہمارے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے لہذا نوجوانوں تمہاری ڈیوٹی ہے تم ان سے ملو اور وہ باتیں ہم تک پہنچاؤ تاکہ جب ہم بات کریں یا لکھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے باہر والے سامین ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں تو میں طالبہ کو کہتا رہتا ہوں اس لیے میری تفسیر اور شرعہ کے اندر آپ ایسی چیزیں بھی دیکھیں گے جو کسی اور شرعہ اور تفسیر میں نہیں ہیں اس لیے نہیں کہ پہلوں نے اچھا نہیں لکھا ہے نہیں ان تک یہ سوال نہیں پہنچائے میں ایک آخری سوال سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں میں اب لکھنا بند کرنا چاہتا تھا لیکن میرے شگرد جو ہیں مساجر مدارس کے علاوہ پریزن میں چیپلن ہیں ہسپتال میں چیپلن ہیں فوج میں چیپلن ہیں یونیورسٹی میں چیپلن ہیں یونیورسٹی کا شگرد مجھے کہتا ہے ایک دن پروگرام کے بعد ہم ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب سکالر چائے پی رہے تھے ہم سب چیپلن تھے اے مذہب کے تو جو عیسائی چیپلن تھا اس نے مجھے کہا کہ تمہارا پرافٹ گریٹ ہے تمہارے پرافٹ نے بڑے کارہائے نمائیوں کیے ہیں عظیم و شان کارنامے سارا انجام دیئے ہیں مگر تم لوگوں نے جنگوں کے پیچھے چھپا کر انہیں دہشتگرد بنا دیا ہے تم ان کی حقیقت بیان نہیں کر رہے ہو جب میرے شاگرد نے مجھے یہ بات بتائی یہ بات میرے دل کی اوپر تیر کی طرح چوبھی اگر یہ سوال جن لوگوں نے پہلے صیرت لکھی ہے ان تک پہنچتا وہ مجھ سے بہتر جواب دیتے کیونکہ ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے ان کا عقل بھی مجھ سے زیادہ ہے وہ مجھ سے بہتر جواب دے سکتے تھے اگر مسلم ممالک میں کسی نے ان تک یہ سوال پہنچایا نہیں ہے یہ سوال مجھ تک پہنچا تو میں نے کہا اچھا اب میں اس کا جواب دوں گا اس لیے میں نے صیرت لکھنی شروع کر دی آپ دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا کماحب کو جواب دے سکوں میرے ذہن میں اس کے بے شمار جواب ہیں اس لیے کہ میں شرح بخاری لکھ چکا ہوں میں قرآن کی تفصیل لکھ چکا ہوں میرے پاس بہت سارا مواد ہے میں پرفیکٹ اس کا جواب دے سکتا ہوں مگر آپ سے اپیل کرتا ہوں دعا کریں کہ میں اس کا عظیم شان جواب دے سکوں آخر میں میں پھر سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ڈونیشن قبول فرمائے جن لوگوں نے اپیل کی ہے ان کی اپیل کو اللہ قبول فرمائے انہیں دنیا میں بھی عزت دے انہیں قبر میں بھی عزت دے انہیں آخرت میں بھی عزت دے اور یا اللہ ان سب لوگوں کو آخرت میں عزت دے اور ان کے قدموں کے صدقے اس فقیر پیر زادہ کے گناہ بھی معاف کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جی شکریہ پرنسپل جامعہ الکرم مفسر قرآن علامہ محمد پیر زادہ امداد حسین صاحب